بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کڑھائی میں لے لیا ہے ایک کپ اویل اویل کے کچھ گرم ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک باؤل پیار جن کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اوملیٹ کٹنگ میں پیاس کے کچھ نرم ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ ٹماٹر جو کہ میں نے دو ادر دیئے ہیں اور ان کو باریک باریک کٹ کر لیا ہے دو ادر ٹماٹر ڈالنے کے بار ان کو میں تھوڑا سا پکاؤں گی تاکہ یہ ٹماٹر اس پیاس کے ساتھ ہی نرم ہو جائیں پک جائیں اور اچھا سا ایک مسالہ اس کا بن جائے پیاز اور ٹماٹر کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں دو ٹیبل سپون میں نے لال میرس کا پاورڈر لیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے حلدی کا لیا ہے یہ تمام چیزیں میں اس میں ہی ڈال دوں گی اب میں ان ساری چیزوں کو ڈھک کر کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی تاکہ ٹماٹر ہمارے اچھے سے نرم ہو جائیں اس میں ایک مسالہ سا بن جائیں انشاءاللہ اس کے بار میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں چلیں دیکھ لیتے ہیں نازین ہمارے ٹماٹر جی ماشی اللہ اس میں یہ گل چکے ہیں بہت اچھے سے اور ان کو تھوڑا تھوڑا سا میں اس طرح سے گھوٹ لوں گی ٹماٹر کو اور یہ بہت اچھا سا ایک مسالہ تیار ہو گیا ہے ہمارا اور اب میں اس مسالہ میں ڈال دوں گی یہ اُبلی ہوئی چنے کی ڈال جو کہ میں نے ایک باول لی ہے اُبلی ہوئی اور یہ بھی میں ڈال دوں گی اور اس کو میں تھوڑا سا ہلا لوں چنے کی ڈال ڈالنے کے بعد اب میں اس میشر سے اسے تھوڑا سا میش کر لوں گی تاکہ ہماری یہ ڈال تھوڑی سا میش ہو جائے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں آپ چنے کی ڈال کو میں نے پورا گھوٹا نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کے کچھ سابت سابت بھی نظر آ رہی ہے اور کچھ کو میں نے گھوٹ لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹیبلی سپون میں نے ڈھنیا لیا اور کوٹ کر لیا اسے اگر آپ چاہیں تو پیسا ہوا ڈھنیا بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر کٹا ہوا استعمال کیا ہے اور یہ ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے کٹا ہوا سفیز زیرہ یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی ڈھنیا اور زیرہ ڈالنے کے بار اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ہری مرچیں جو کہ میں نے تین سے چارہ دد لی ہیں اور ان کو میں نے باری کٹ کر لیا ہے اور اب میں شامل کر دوں گی اس میں آدھا ٹی سپون گرم مسالہ اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ انڈے جو کہ میں نے چھے ادھر لیا ہے اور ان کو یہ اس طرح سے اس میں ڈال دوں گی انڈے ڈالنے کے بار اب میں اسے ہلاوں گی اچھی طرح سے یہ دیکھیں آپ تاکہ یہ اس کا پورا ایک گھوٹالہ سا بن جائے اچھی طرح سے مکس کروں گی یہ دیکھیں ہمارا انڈا گھوٹالہ ماشاءاللہ کلکل تیار ہے چنے کی ڈال کے ساتھ کیا کبھی آپ نے یہ ریسپی ٹرائی کی ہے آپ نے گھر پر بنایا ہے اگر نہیں بنایا تو آپ ایک بار ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آج کی میری یہ ریسپی اس کے ساتھ ہی اس میں میں تھوڑا سا یہ حردن یہ ڈال دیتی ہوں اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آج کی ریسپی آپ کی کیسی بنی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ